ابھی اس کی ساؤنڈ کالیٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم تمام دوستوں کو ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم نے آپ کے لیے ایم فور کاربین نیٹو میڈیا یو ایس ایم ایٹ فائر پوائنٹ فائر سکس بہترین آسول ٹریفل لائے ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے والا ہو اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں لیکن کل اس کو جوئنا قیمت کے بارے میں لوگوں کو کنفیوزن ہے کہ دوہزار چوبیس میں اس کی پرائس کیا ہے تو اس کے پرائس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس پہ ٹسٹ فائر بھی کرتے ہیں یا اس کی ساؤنڈ کالیٹی وغیرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو تو ویورز اس میں جوئنا ٹریجیکون کی پرائس لیزر کی پرائس اور آج کل اس طرح سے رائیفل کی پرائس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویورز یہ جو آپ رائیفل دیکھ رہے ہیں یہ ایم فور کربین یا ایم فور نیٹو یا یو ایس اے میٹ بہترین آسولٹ رائیفل ہے اور یہ کولٹ کمپنی کی ہے میں اس کا لوگو بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوئی آپ دیکھ لیں یہ کولٹ کمپنی کی ہے دوستو اس میں دو ٹائپس کے آتے ہیں اس میں ایم فور اے ون آتے ہیں یعنی فول آٹو آتے ہیں اور اس طرح سے جوینا برسٹ والی آتے ہیں برسٹ کا مطلب ہے کہ یہ تین تین راؤنڈ فائر کرتے ہیں ایم سیسٹین جتنے بھی ہوتے ہیں ایم سیسٹین اے ون اور ایم فور اے ون کے علاوہ جوینا وہ باقی سارے تری برسٹ ہے ایوان کا مطلب ہے کہ یہ فول آٹو ہے اور ایوان میں صرف یہاں برسٹ کی جگہ آٹو ہوتی ہے اور اس کا بیرل توڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ تری تری راؤنڈ والا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ٹائپس کیا آتے ہیں یہ سنگل لاک والا ہے یعنی رائٹ ہینڈ شوٹر کے لیے صرف لاک ہے جبکہ اس میں ایوان سکسٹین یا ایوان میں دو قسم کیا آتے ہیں اس میں لیفڈ ہینڈ شوٹر کے لیے بھی جو اینا لاک ہوتے ہیں تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے اس کی سپیسیفیکیشن وغیرہ کا بھی اس کی قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تری جی کون آپ دیکھ لیں یہ اریجنل تری جی کون ہے اس کا آج کلیس کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو نبیہ ازار سے لے کر ایک لاکھ تک جو اینا اس طرح سے تری جی کون کی پرائس ہوتی ہے اس پہ جو اینا ہم نے تری جی کون چڑھا ہے ایم فور پہ جو اینا کمپنی کی طرف سے دستہ بھی آتی ہے اور اس طرح سے پیپ سائیڈ یہ بھی اس میں آتے ہیں یعنی دون اور قسم جو اینا اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ اس کی لیزر کی اگر بات کی جائے یہ امریکن اوریجنل لیزر ہے یہ بہت ہی آئیکونک لیزر ہے یہ نائیٹویجن کے ساتھ جو اینا اس میں بہت فیوچر ہوتے ہیں اس لیے اس کی قیمت بھی بہت ہائی ہو چکی ہے کیونکہ آج کل اس طرح سے صرف لیزر کی جو قیمت ہے یہ دو لاکھ بیز دو لاکھ تک جو اینا آج کل اس طرح سے اس لیزر کی قیمت ہے اس میں بڑے سائز کی لیزر بیاتے ہیں اس کی قیمت جو اینا پچاس چالیس ہزار تک ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کمال کی چیز ہے اس کے علاوہ ویورز اگر یہ رائیفل آپ دیکھ لیں اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس طرح سے تری راؤنڈ برسٹ ایم فور جو اینا آج کل اس کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو ساڑھے ساتھ لاکھ سے لے کر اٹھ لاکھ تک جو اینا اچھی ایم فور کی جو اینا وہ پرائیس ہوتی ہے اور ایم فور ای اون کی پرائیس جو اینا وہ اس سے تھوڑا ہائی ہوتا ہے وہ شاید ناو لاکھ ساڑھے ناو لاکھ تک جو اینا آج کل اس کی پرائیس ہوتی ہے کیونکہ ابھی لائسنس بند ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی جو اینا وہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا پی میک ہے اوریجنل امریکن میک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کا میک ہے اور یہ ویورس کا امریکن گریپ ہے لیکن یہ ایم دو سو انچاس وغیرہ مشین کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں تو ابھی جو اینا اس کی لور اور آپ پر کے بارے میں کچھ معلومات جو اینا وہ دانش آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اسلام علیکم دوستو آپ کو خوش آمدید اچھا اس میں سب سے پہلے تمہیں بات کرنا چاہوں گا اس کے جو اٹیشمنٹس لگے ہیں اس میں ہمارے پاس لگا ہے این پیک فیفٹین یہ جو ہے نائٹ ویجن کے ساتھ یہ لگائے جاتا ہے اور یہ لیزر ہوتا ہے یہ صرف نائٹ ویجن میں آپ کو جائے نا ویزیبل ہوگا اس میں ویزیبل لیزر بھی ہے اور نائٹ ویجن لیزر بھی اور اس میں ایلومینیٹر بھی ہے وہ ایک ٹارچ سی ہوتی ہے چھوٹی سی اچھا اب اس کے سکوپ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے یہ ہے تی اے ترٹی ون آر سیو ایم ون فیفٹی یہ جو ہے یو ایس آرمی یوز کرتی ہے اس میں جو میرینز یوز کرتے ہیں وہ ٹی اے ترٹی ون آر سیو ایم فور ہے وہ ورجن ہے اور جو ایم سکسٹین اے فور کے لیے ہوتا ہے وہ ٹی اے ترٹی ون آر سیو اے فور ہوتا ہے اچھا اب اس پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ویپن ہے اس کا اپر جو بنایا ہے کولٹ نے بنایا ہے اور فورجنگ جو کی گئی ہے وہ سیرو فورجنگ ہے اپر پہ بھی اور لوور پہ بھی یہ بھی لوور بھی جو اے نا کولٹ نے ڈیزائن کی ہے اب اس کا جو فرنٹ سائٹ پوسٹ ہے یہ ایف اے نے ڈیزائن کی یہ ایف آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس پہ جو اے نائٹس آرمیمنٹ کا وہ لگائے ورٹیکل فور گرپ لگائے سمٹائمز چائنیز میں بھی اس طرح کے گرپ والے ویپنز آتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو ریموف کریں اور یہ گرپ دیکھ لیں تو ان میں یا پی این ایس پروڈکس کی ہوں گی اور یا نائٹس آرمیمنٹ کی ہوں گی یہ ہے ہمارے پاس جی پی ایس گرپ پورٹ سسٹم کا گرپ اس کو فور گرپ بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ بہت مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی پرائز آج کل بہت زیادہ ہو چکے تقریباً دس ہزار تک ملتا ہے ملتا بھی نہیں ہے لیکن بہت مہنگا ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ لے لے چائنیز سے گریز کریں اب اس کے میکزین پر دوڑا سا بات کر لیتے ہیں یہ ہے جنریشن 3 پی میک ونڈو والی پی میک ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور جو آج کل میرینز کے لیے ایشو ہے یو ایس میرینز کے لیے وہ یہ والی میکزین ہے یہ جو ہے نا یو ایس جی آئی جو ہے نا اول ورزن میکزین ہے یہ آپ کو میں دیکھاؤں یہ کولٹ میکزین ہے یہ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن پی میک کی طرح نہیں ہے تو یہ کچھ ضروری معلومات تھی جو دانش نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی چلتے ہیں رینج پہ اور اس کی جوئی نا ساؤنڈ کالیٹی یا ٹارگٹ شوٹنگ کلیپ پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی فرینڈز تو آئیے ابھی اس کی ساؤنڈ کالیٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے تو تین فائر سیمی پہ کرتے ہیں پھر برسٹ پہ کرتے ہیں فرینڈز یہ ہے اس کی سیمی آٹوہ بھی ہم نے برسٹ پہ کیا جب سیمی سے آپ برسٹ پہ کرتے ہیں تو کبھی کا بار بیچ میں اینی ٹائم نہیں جوئینا وہ سنگل فائر کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کی برسٹ بہت زبردست ساؤن ہے اس کا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پھر ایک دی ویڈیو میں تب تک کیلیا آپ نے ٹیک کیے